وزیراعظم کے دائیں بائیں ماتیاں بیٹھا ہے ملک میں چینی آٹے اور بجلی کا بہراندھ ہے جو مسائل قتم ہو گئے تھے اب دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں کمرزوان کائرہ کی تبدیلی سرکار پر لفظی گولہ باری بولین عواز شریف اور آصف علی زرداری پر چینی چوری کا الزام نگایا جاتا تھا اسی فیصد چگر ملز مالکان تو پی ٹی آئے میں ہیں عدالتی نوٹس کے باوجود چینی سستی نہیں ہوئی عوام عمران خان سے دو سال کا حساب مانگ رہے ہیں ساتھ نہ دینے پر اپوزیشن جماعت غدار اور ساتھ دینے پر ملک دشمن جماعتیں بھی محبے وطن کہلاتی ہیں آج پاکستان میں جو حالات ہیں عمران خان صاحب نے اور ان کی حکومت نے پاکستان کو جس نہج پہ پہنچا دیا ہے آج روز نئے بہران ہیں کبھی عدویات کا بہران ہے کبھی چینی کا بہران ہے کبھی یاٹے کا بہران ہے کبھی تیل کا بہران ہے کبھی سکرزوں کا بہران ہے کبھی بجلی کا بہران ہے وہ مسائل جو پاکستان سے ختم ہو گئے تھے وہ مسائل پھر اٹھ رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ آپ کے دائیں بائیں کھڑے آگے پیچھے آپ کی جماعت کے اندر موجود لوگ وہ ہینڈ مافیاز کے سربرا چینی کے اوپر بڑا شور ہوتا تھا خان صاحب آپ کے تو ایک ساتھی کا حصہ پروڈکشن کا بیس فیصد ہے دوسرے کا سولہ فیصد ہے کسی کا دس فیصد ہے کسی کا چھ فیصد ہے وہ اسی فیصد حصے تو شوگر کے آپ کے اپنے گھر میں ہیں یہ آپ کے اپنی پارٹی میں ہیں اسی لیے نوٹس لینے کے باوجود عدالتوں کے نوٹس لینے کے باوجود بھی آج بھی چینی سستی نہیں ہوئی کہ یہ پاکستان کے قاتل ہیں پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں ہندوستان سے پیسے لیتے ہیں ہندوستان سے ٹرینگیں لیتے ہیں وہ ساتھ مل گئے محببت بطن ہو گئے اور اپوزیشن کی ساری جماعتیں وہ غدار ہو گئے